علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ندہ کا بیان شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی حروف منادہ میں سے ہے اور ندہ کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے اب یہ بیان کرتے ہیں دیکھیں علام صلی اللہ علیہ وسلم قطابہ ابو الطیب علی الوالی وَهُوَا فِي الْاِعْتِقَال یعنی ابو الطیب نے ایک خط لکھا کہ اس کے گورنر کی طرف یعنی قید خانے کے گورنر کی طرف لکھا وہ ہوا فِي الْاِعْتِقَال جبکہ وہ قید میں تھا کیا لکھا اَمَالِكَ رَقِي وَمَنْ شَانُهُ حِبَاتُ الْلُجَئِنِ وَإِدْقُ الْعَبِيدٍ اے مالکہ رقی اے میری غلامیت کے مالک اے میری غلامی کے مالک وَمَنْ شَانُهُ اور جس کی شان یہ ہے حِبَاتُ الْلُجَئِنِ چاندی اور اتیات چاندی جو ہے چاندی کی بخششے وَعِتْقُ الْعَبِيدٍ اور غلاموں کا آزاد کرنا اے میری غلامی کے مالک جس کی شان اور جس کا مقام تو کیا ہے چاندی کے اتیات دینا اور غلاموں کو آزاد کرنا ہے دعاو تُوکا اندہ قطائر رجا میں نے امیدوں کے ختم ہونے کے وقت تجھے پکارا میں نے امیدوں کے ختم ہونے کے وقت تجھے پکارا ہے وَالْمَوْتُ مِنِّي كَحَبْ لِلْوَرِيدٍ اور موت میرے نزدیک موت مجھ سے ایسے ہی قریب ہے جیسے کہ شہرک حَوْلِ الْوَرِيدٍ کا مطلب اَيْهِرْقُنْ فِي الْعِجْقِي يُدْرَبُوا مَسْلَانَ فِي شِدَّدِ الْقَرْمِ قُرْبُ کی شِدَّد کو بتانا ہے اور موت مجھ سے شہرک کی طرح کیا ہے قریب ہے موت میرے نزدیک ہے جیسے شہرک وَقَالَ أَبُوْ نُوَاس ابو نواس نے کہا يَا رَبِّ اِنِّي اِنْ عَزُومَتْ ذُنُوبِ كَسْرَةً فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ عَاذَمُ اے میرے رب اگرچہ میرے گناہ تعداد کے ادوار سے بڑے ہیں کسرت کیا ہے میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے بڑے ہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری معافی اور تیری بخشش بھی بڑی ہے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری معافی اور تیری مخشش بھی بڑی اور عظیم ہے وَقَالَ الْفَرَزْدَقْ يَفْتَخِرُ بِعَابَائِ وَيَحْجُبْ جَرِیرًا فَرَزْدَقْ نے اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہوئے اور جریر کی مضمت کرتے ہوئے کہا جریر کی مضمت کرتے ہوئے کہا یہ بس شائر ایسی کام کرتے تھے پہلے زمانے میں اپنے باپ دادا کی تعریف ہے اور کبھی ایک دوسری مضمت بزار اککاز میں بیٹھ جاتے تھے اور میرا لگتا تھا اور وہاں پر یہی بازار ہوتا تھا اُلَائِكَ آبَائِ فَجِنِي بِمِسْلِهِمْ اِذَا اِسْتَمَعَنَا يَا جَرِیرُ الْمَجَامِعُ یہ میرے باپ دادا ہیں یہ کیا ہیں یعنی میرے باپ دادا کے فخری اچھیدے ہیں فَجِنِي بِمِسْلِهِمْ يَا جَرِیرِ اے جریر تو تُو لائے ان کے مثل لا کے دکھا یہ میرے باپ دادا کے کارنامے یہ میرے باپ دادا ہیں اے جریر تو ان کے مثل لا کے دکھا اِذَا اِسْتَمَعَنَا يَا جَمْعَجَامِعُ جب مجلسے ہمیں جمع کریں جب مجلسے ہماری جمع ہوں تو اے جریر یہ میرے باپ دادا کے کارنامے میرے باپ دادا ہیں تو تُو بھی ان جیسے لا کر کے دکھا وقال آخر دوسرے نے کہا اے دنیا کو بے انتہا جمع کرنے والے اے دنیا کو بے انتہا جمع کرنے والے لمن تجمع دنیا کس کے لئے دنیا جمع کر رہا ہے اے دنیا کو بے انتہا جمع کرنے والے کس کے لئے دنیا جمع کر رہا ہے جبکہ تو مر جائے گا جبکہ تو مر جانے والا البحث اب یہاں دیکھئے یہ چار شعر بیان کی کہے اِذَا عَرَدْنَا اِقْبَالَ اَحَدٍ جب ہم کسی کی توجہ کا ارادہ کریں علینا اپنے اوپر جب ہم اپنے طرف کسی کی توجہ کا ارادہ کرتے ہیں دَعَوْنَاهُ بِذِكْرِ اسْمِهِ اَوْ سِفَتِ مِنْ سِفَاتِ تو ہم اسے اس کے نام کو لے کر کے یا اس کی اکھیسی صفت کو لے کر کے پکارتے ہیں بعدہ حرفین ایک ایسے حرف کے بعد نائبِ مُنَابِنْ عَدُو جو کیا ہوتا ہے عَدُو کے قائم مقام ہوتا ہے وَيُسَمَّ حَادَ بِنْ نِدَا اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اس حرف کا نام نِدَا رکھا جاتا ہے جب ہمیں کسی کی توجہ مطلوب ہو اپنی طرح تو ہم اس کا نام لے کر یا اس کے نام کسی صفت کا لے کر کے کیا ہیں پکارتے ہیں ایک ایسے حرف کے بعد جو عَدُو کے قائم مقام ہوتا ہے اور اسے کیا رکھا جاتا ہے ان کا نام نِدَا کہا جاتا ہے وَعَدْوَاتُ النِّدَائِ اَيْهَا هَا 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 ہے اَيْهَا هَا 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 ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ زادہ دی ہوئے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ہوتا ہے ہماری کتابوں کے لکھے رہتے ہیں پانچ حرف نِدَا پانچ یَا آیا هَا آیا حَمْزَةٍ نَفْتُوَات مطلب نحب کے کتابوں میں جو ہیں وہ عام طرح پانچ کا ذکر کرتا ہے اب کہتے ہیں والاسلو فی ندائل قریب اب اصل ندائل قریب میں یہ کائینا دیا بالحمزہ و اعی او اعی اصل ندائل قریب میں جہاں ہم کسی قریب والے کو ندائل کر رہے ہیں تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو آواز دی جائے حمزہ کے ذریعے یا اعی کے ذریعے ندائل قریب کے لئے آتے ہیں و فی ندائل بید اور ندائل بعید ندائل بعید میں یہ اعینا دیا بغیر ہما من بقیت الادوات ندائل بعید میں یہ ہے کہ ندائل کی جائے ان دونوں کے علاوہ بقیہ ادوات کے ذریعے سے بقیہ غیر انہ ہنا کا اسباب بلاغیا ہاں البتہ یہاں پر کچھ ایسے بلاغتی اسباب ہیں جو اس اصل کے مخالفت کے دائی ہیں ہوتی ہیں اس اصل کے مخالفت کے یعنی حمزہ اور عائی جو ہے یہ قریب کے لئے ندائل کے لئے ہیں اور اس کے علاوہ باقی ندائل بید کے لئے ہیں لیکن کچھ بلاغتی اسباب ایسے ہیں جو اس کے برعکس کا جو ہیں دائی ہوتے ہیں جو دور والے ہیں ان کو قریب والے کے لئے استعمال کیا جائے اور جو قریب والے ان کو دور والوں کے لئے استعمال کیا جائے کسی نہ کسی بلاغتی نکتے کے سبب سے کہتے ہیں آنے والی مثالوں میں ہم ان تمام اسباب کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تام ملی المثال الاول پہلی والی آپ مثال میں غور کریں کیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے اے میری غلامی کے مالک صحیح نہیں تو یہاں حمزہ استفاہ میں استعمال ہوا نہیں تو اب کہتے ہیں جب آپ پہلی والی مثال میں غور کریں تو آپ دیکھیں کہ منادہ اس میں کیا ہے بعید ہے کیونکہ یہ قید خانے میں ہے تو بعید ہی ہے جس پر پکار رہے ہیں اے میری قید خانے میں تو کہتے ہیں پہلی والی مثال میں غور کریں تو پائیں گے کہ منادہ اس میں بعید ہے لیکن ابتطیب نادہو بالحمزتی لیکن ابتطیب نے اسے جو ہے حمزہ کے ذریعے آواز دی ہے اس حمزہ کے ذریعے الموضوعاتی بل ندائل قریب جو حمزہ کس کے لیے ہے ندائل قریب کے لیے ہے حالانکہ وہ اس سے کیا ہے دور ہے تو اب بہتر تو تھا کہ اس کے لیے کیا بیان کرنا چاہیے تھا بعید والے جو ہیں وہ عدوات استعمال کرنا چاہیے تھا لیکن کیوں استعمال کیا قریب والا یہاں بلاغتی نقطہ اور سبب کیا ہے جو اس وجہ سے اس نے دور والے کے لیے کیا ہے قریب والا حمزہ استعمال کیا کہتے ہیں حرف نفی وہ حروف ندہ صحیح نہیں حرف ندہ کو استعمال کیا کہتے ہیں سبب یہ کہ ابتطیب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بیان کرے ان المنادہ على الرغم من بعدی فی مکان کہ بیان کرے کہ منادہ مکان میں اس سے دوری ہونے کے باوجود مکان میں اس سے دوری ہونے کے باوجود ایسا ہی ہے کہ قریب من قلبی ایسا ہے جو اس کو گویا کہ اس کے دل سے قریب ہے مستحضر فی ذہنی اور اس کے ذہن میں کیا ہے مستحضر ہے لائقی و انبالہی اور اس کے دل سے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے فکانو حاضرن ماو فی مکان وائن تو ایسا لگ رہا ہے گویا کہ وہ اس کے ساتھ ایک کی جگہ میں کیا ہے حاضر ہے اب جو حاضر ہے تو گویا کے قریب والے کو جب ندہ کی جاتی ہے تو حمزہ کے ذریعے کی جاتی ہے حرب استفام کے ذریعے کی جاتی ہے تو اب یہاں پر اس لیے وہاں پر کیا کیا گیا اس کا استعمال گیا یہی ایک بلاغتی نکتہ ہے تو حمزہ اور اے کا استعمال ندہ بعید میں یہاں جائز ہوتا ہے صحیح نہیں 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 آگیا تو حالانکہ وہ دور ہے لیکن کیا اس کے لیے دور والا ندہ بعید استعمال کرنا چاہیئے تھا لیکن کیا کیا گیا حمزہ استفام استعمال کیا گیا قریب والا کیونکہ وہ اگرچہ دور ہے لیکن جوئیس قرآن تو یا نبی سلام علیہ کا حضور علیہ السلام ندہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہم ہیں یا ہم یا ہر نا یا متوسط ہے نا یا ندہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہم اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں حضور تو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو پھر گویا کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم جہاں پڑھ رہے ہیں حضور ہمارے کلام کو سننے کے لیے سمجھا ہم موجود ہیں یہ نہیں نا ہے تو ہم یہ قریب ہیں ہم اس کے لیے بکار رہے ہیں دور والا کیوں بکار رہے ہیں نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ بنایا کیا بنایا روشن سراج بنایا روشن سورج بنایا تو کہا کہ روشن سورج بنایا تو حضور روشن سورج کیسے ہیں کہ حضور کو جب پکارتے ہیں تو دور حیالیں ہیں تو روشن سورج بنایا اے نبی ہم نے آپ کو روشن سورج بنایا کیسے پتہ چلے گا روشن سورج ہیں حضور علیہ السلام ہمارے دلوں سے زیادہ قریب ہیں اس کے لئے مثال کے طور پر دن کے بارہ بچے سورج جب بہت زیادہ آسمان پر ایک پتھر لیجی ایک آئینہ لیجی پتھر کو سورج دکھائیے پتھر کو سورج دکھائیے اور آئینے کو سورج دکھائیے آئینے سے پوچھئے پتھر سے پوچھئے بھئی سورج کہاں ہے پتھر سے پوچھئے سورج کہاں ہے تو پتھر کہے گا بہت دور ہے کیا ہے؟ بہت دور ہے بہت لاکھوں دور ہے مجھ سے بہت دور ہے اور جب آئینے سے پوچھئے کہ بھائی سورج کہاں ہے؟ آئینہ کیا کہے گا؟ میرے قریب ہیں میرے دل میں اترا ہوا ہے بالکل ہے دیکھ میرے ندر اتر آرہا ہے تو یائے نبی ہم نے تمہیں روشن سورج بنایا تو یائے نبی ہم نے تمہیں روشن سورج بنایا لہذا جس کا دل پتھر ہے آپ اس کے دل سے دور ہیں جس کا دل سورج ہے آئینہ ہے آپ اس کے دل سے کریں گے اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہم اپنی جان لے کر اپنے ساتھ بھوم رہے ہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہماری جان کہاں ہے ہم اگر کوئی کہے کہ ہاتھ میں جان ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے وہ کیوں زندہ ہے تو اگر کہے کوئی کہ بھائی ٹانگ میں جان ہے جو ٹانگ کس کی کٹی ہوئی وہ کیوں زندہ ہے اگر کوئی کہے کہ بھائی سر میں جان ہے تو جو پاگل ہے وہ کیوں زندہ ہے تو پھر میں اپنی جان اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہوں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری جان کہاں ہے اصل تو پھر اس نبی کے بارے میں کیا بتاؤں النبی اولا بالمومنین من انفوسیم مومنزوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے بارے میں کہ بتا جاتی ہے چلیں آگے ایک دم دیکھو نکتہ دہن میں تعامل المثال الاولا تجید المنادہ فی ابائیدن دوسری پہلی والی یہ تو ہو گیا نا اب دوسری پھر باقی تینوں مثالوں میں آپ غور کریں تجید المنادہ فی کل منہ قریبا تو آپ پائیں گے کہ منادہ ان میں سے ہر ایک میں کیا ہے قریب قریب ہے یا ربی سید نہیں اور پھر اس میں بھی ہے اولائی کا یہ بھی ہے منادہ یہ قریب قریب ہے لیکن متکلم نے اس میں جو ہے وہ حرف ندہ کا استعمال کیا ہے جو ندہ باقید کیلئے وضع کی گئے ہیں فما سببو ذالی کا حاضر تو کیا اس کا اس کا سبب کیا ہے یعنی ہے تو یہ قریب لیکن پھر بھی ان نے دور والے حرف ندہ کا استعمال کیا کہتے مناسبب یہ کہ منادہ جو دوسری مثال میں کون ہے اللہ تعالی ہے جلیل القدر رفع المرتبت عظیم الشان کیا ہے بلند مرتبے والا خطیر الشان رف بلند مرتبے والا ہے فکان نبعودہ درجتی فی العدمی تو گویا کہ عظم و بزرگی میں اس کے درجے کی دوری ایسا ہے بعودوں فی المصافتی کیسے ہے مرتبے اور مرتبے میں اور عظمت میں جو دوری ہے اس کی ایسا لگتا ہے جیسے کہ مسافت کی دوری ہے اور جب مسافت میں انسان دور ہو تو اس کے لئے دور والا کیا ہوتا ہے حرف ندہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو میرے اور اللہ تعالی کے درمیان جو دوری ہے وہ بہت زیادہ ہے کہاں میں کہاں رب تو یہ ایک طرح سے ایسی دوری ہو گئی جیسے کہ مسافت کی دوری ہوتی ہے جب مسافت کی دوری پکارنے کے لئے حرف ندہ دور والا استعمال کرتے ہیں تو ہے اگر جل اللہ تعالی قریب لیکن مرتبے کی دوری گویا گیا ہے مسافت کی طرح دوری ہے سننا جائے نہیں ولی ذالک اختار المتقلم فی ندائی حرف الندہ اسی وجہ سے متقلم نے اپنے ندہ میں جو ہے اس حرف کا استعمال کیا اختیار کیا جو ندائی بیعت کے لئے مدا کیا گیا لیشیرہ الہادشان رفی تاکہ اس بلند والا شان کی طرف اشارہ ہو جائے صحیح ہے وَأَمَّا فِي الْمِثَالِ سَالِسْ رَا تیسری مثال میں کیا کہا تھا اے میری ماں باپ میرے باپ دادا ہے نا یہاں پر بھی کیا استعمال کیا اولائی کہاں تو تیسری مثال میں مخاطب فی اعتقاد یا استعمال کیا یا جری رہ کہی نہیں تو تیسری مثال میں اس لئے کہ مخاطب مخاطب جو متقلم کے اعتبار متقلم کے اعتقاد میں کہا ہے وَدِعُشْشْان بہت گھٹیہ والا بہت گھٹیہ ہے صغیر القدر مرتبے کے اعتبار سے زلیل و خار ہے تو کہہ رہا ہے بلکل جریر جو ہے نا وہ بلکل لوکل ہے اس کے سامنے کس کے سامنے فرزدق کے سامنے ارے مجھ سے مقابلہ کرنے کی چاہ رہا ہے دیکھ دیکھ میرے ماں باپ میرے باپ دادا کا مقام و مرتبہ کہاں ہے وہ کتنے اور تو کہاں جا جا اختل ہے فرزدق ہے جریر ہے یہ سب طرح کے شاعر ایک ساتھ گئے تو کہتے ہیں کہ وزی و شان ہے مرتبے کی طور سے گھٹیہ ہے فکان نا پوہ دے درجتی گویا کہ ان پستیم ہیں پستیم اس کے درجے کی دوری ایسا لگتا ہے جسے کہ مسافت میں دوری ہے جس طرح سے وہاں مرتبے کی دوری تھی ایسی کہاں یہاں پر پستیم ہیں مسافت میں دوری ہے تو یہاں پر پھر اس کے لئے کیا کیا اس نے مندائے بعید کا استعمال رہا چوتھی آخری مثال میں اس نے کہ مخاطب غفلت کی وجہ سے وزہولی اور اپنے غفلت کی وجہ سے بلکل جو ہے حاضر نہ رہنے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ انہو غیر حاضرین ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ متقلم کے ساتھ ایک جگہ میں حاضر نہیں ہے تو کیا کہا اس نے اے بے انتہا دنیا کو جمع کرنے والے یہاں کا استعمال کیا نا آیا کا دور کی نہیں ہوتا ہے لیکن ہے تو اس کے سامنے ایک مار لیکن ایسا ہے بے انتہا سنی نیراز کی کبھی کبھی جو ہے نا طلبہ جو بیٹھے رہتے ہیں سامنے اور وہ بہت تقریر کر رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا ارے پتہ ہی نہیں اسے وہ دیکھ تو تمہیں رہا ہے سجرہ استاد صاحب سجرہ کتاب بچہ ہی نماغ سے سننا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ پتہ چلا آرے یار آرے یہ تو ابھی موٹر سیگل خرید جانا ہے کوئی سجرہ اوڑے خواب کلندج بنا کر رہا ہے وہ ہی نہیں درسگاہ میں جسم تو ہے رہتا ہوں میں یہاں دل میرا کہیں اور ہے تو یہ ہار ہے تو کیا ہے اسے جانا ہے ابھی تو ہے ذہن حاضر ذہن حاضر ہے ندائے بھئید استعمال ہوگی کہ ندائے قریب استعمال ہوگی کون دے استعمال ہوگی کیوں ندائے بھئید استعمال ہوگی قریب استعمال ہوگی ان کے لئے چلیں ایک مثال دیں مطلب ذہن مسجد جانا ہے کوئی دور ہوگیا وَقَدْ تَغْرُجُ أَلْفَاظُ النِّدَاءً مَعَنَا الْأَسْلِ اور کبھی الفاظِ نِدَاء اپنے معنی اصلی معنی اصلی کیا ہے طلب الاغبال توجہ کو طلب کرنا اس سے ادول کر جاتے ہیں الہ معنی نفرا کیا ہے دوسرے معنی کے طرح تُستفادوا من القرائن جو قرائن سے سمجھے جاتے ہیں وَمِنَ الْمَعَانِي مَعَاتِي اور ان معنی میں سے کیا ہے یہاں یہ آ رہے ہیں کیا آ رہے ہیں چلیں آپ چلیں اگر یہ حفظ ہو گیا الزجر کیا ہے زجر و توبیق کے لئے جیسے کہ يَا قَلْبُ وَيْحَق اے دل تیری بربادی ہو اے تیری ما سمیتا لناسی تُو نے کسی نصیت کرنے والے کی بات نہیں سنی اے دل تری بربادی تُو نے نصیت کرنے والے کی سنی لَمَّا اِرْتَمَئِتَا جبکہ تُو نے تیر فیک دیئے جمبے تُو نے تیر فیک دیئے وَلَمَّتْ تَقَيْتَ مَلَامَنَا اور کسی تُو ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرہا اور کسی ملامت کا تُو نے خوف نہیں کیا تُو نے پی دیر فیک دیئے اپنے دل کی محبت کے تیر فیک دیئے یا کچھ بھی حشک کر دیئے اور تُو کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرہا تو یہاں دل کو خطاب کیا جا رہا ہے جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو یہ معنی اپنے معنی اصلی سے تُو دول ہوا کی نہیں ہوا ایسے کو توجہ کراؤں نا جو سن سننے کی سلتا ہوں اے مقام قاقی ہرنیوں بتاؤں میری لیلہ کہاں ہے بتاؤں میری لیلہ تم میں سے یا لیلہ انسانوں میں سے تو ایسا کیا ہے مگن ہو گیا ہے بلکل پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے خداب کر رہا ہے انسانوں سے تو ایسی کر رہا ہے نا ایا قبر اب تحصر اور توجہ کے لئے تحصر اور توجہ حسرت اور بے قراری کو اظہار کرنے کیلئے جیسے کہیں ایا قبرہ مان اے مان کی قبر مان کی قبر کو خطاب کر رہا جا کر کے شاعر بہت زیادہ سخابت کرتا تھا مان تو قبر کو کر رہا خطاب اے مان کی قربر کیفہ وارہی تا جودہو جودہو کیسے تُو نے اس کی سخابت کو چھپا لیا کیسے کیسے تُو نے اس کی سخابت کو چھپا لیا وَقَدْ قَانَ مِنْهُ الْبَرُّ الْبَحْرُ مُتْرَان حال تو یہ تھا کہ اس سے خشک و تر دونوں مالہ مالتے دونوں مالہ مالتے تو کیسے سخاوت تو نے اس کی سخاوت کو چھپا لیا یہاں دیکھیں آیا قبرہ مان قبر کو خطاب کر رہا لیکن کیا یہاں پر معنی اصلی سے عدول ہو گیا نا معنی اصلی کیا اس کا توجہ کو طلب کرنا مخاطب کی لیکن یہاں کیا اس کو سننے گی لیکن حسرت اور بے قراری کا اظہار کر رہا ہوں جا کر گئی الاغرہ اغرہ کے لئے جس سے ابھارنے کے لئے کسی کو قاقولی کا آجے سے کہا آپ کا قول اس سے لمن اقبالا یتظلم جو ظلم کی فریاد لے کر آئے ظلم کی فریاد لے کر آئے ابھی اس سے ہے نا اس سے کیا کہا یا مظلوم یا مظلوم تقلنا اے مظلوم بیان کرو تو مطلب اسے کہا جا رہا ہے پہلے کیا ہے یا مظلوم اے مظلوم کیا ابھانے کے لئے ہاں وہ تاکہ وہ اور اپنا دل کا اظہار کر سکے یہ نہیں ہاں یار واقعی میں مظلومی یہ بھی کہہ رہا ہے تو کیا ہے اے مظلوم تقلم کلام کرو ہو گیا اب کہاں تک رہ گیا قوائد رہ گئے کتے ڈیم ہو گیا چلے قوائد رہ گئے ہیں اور پھر چلے کل پڑھ لیں اس کو سلو علی الحبیب جو ظلم کی فریاد لے کر آئے سلو علی الحبیب